پاڑی یوتھ پریزیڈنٹ پسیل مینڈر سے عرضکار رہو کفیل خان اور آج جو ہمارا پریس کانفرنس دینے کا مقصد ہے کہ آج سے ستر سال پہلے جو ہے ہمارے پاڑیوں کے ساتھ جو ہے نانسافی ہوئی اور ہم لوگ کجلے جا رہے تھے اور آج جو ہے سنٹر گورنمنٹ نے ایک دورہ لگانے کے جمہو کشمیر کا دورہ لگایا امید شاہ نے اور وہاں پہ ایک آلانسمنٹ کی جمہو میں کہ جیسے ہمارے گجر بھائیوں کو جو ہے دس پرسنٹ جو ہے حصہ دیا گیا ہے وہ ہی پاڑی بھائی میرے کوئی آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے آپ کا حصہ بھی اب ملنے والا ہے میں سنٹر گورنمنٹ سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ انہوں نے جو ہمارا یہ حصے کا جو نام لیا ہے وہ ہم ان کے شکرگزار ہیں وہ ہمارا حق ہے وہ آج سے ستر سال پہلے جو ہیں ہمارے لوگ جو ہیں بہت پیچھے پچھڑے ہوئے لوگ جہیں ان کو حصہ ملے اگر تو مجھے لگتا ہے کہ ہم سنٹر گورنمنٹ کے جو بہت شکرگزار ہوں گے دوسری میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں اپنی تصیل مینڈر پوری کی طرف سے چاہے اس میں ہمارے گجر بھائی ہیں چاہے پاڑی بھائی ہیں میں ان کی طرف سے ایک میسیج دینا چاہتا ہوں چودری مقصود صاحب جو اے ڈی جی جو ہیں رٹائر ہوئے ہیں جرنلہ پولیس سے وہ ایک بڑا ایک زیر رکھنے والے آدمی ہیں اور بہت ہی ایک جمہو کشمیر کی ایک بڑی شان ہیں وہ لیکن ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہ ان کے اندر اتنا ایک زیر بڑا ہوا ہے اور ہم لوگوں کے لیے انہوں نے گجروں کا حصہ بھی جو ہے وہ بھی کھایا اور پاڑیوں کا حصہ بھی کھایا اور انہوں نے پولیس دپارٹمنٹ کے اندر رہ کے بھی انہوں نے بہت اتنے ظلم کیے کہ آج بیٹ پر بھی پڑے ہوئے جو ہیں وہ اتنا ان کے اندر زیر ہیں ہم یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اور ہم پورے یہاں پر جتنے بھی ہمارے گجر بھائی جو گریب مکسین لوگ ہیں یا ہمارے پہاڑی بھائی جو گریب مکسین ہیں میں ان کو یہ میشہ دینا چاہتا ہوں آپ نے یہاں مینڈر سے اس کے بھائی کو امیلے جعوید مدرانہ کو تین بار امیلے بنایا اور تین بار کا آپ ساپ پوچھیں مینڈر کونسی چونسی میں میں آپ کو ایک مثال دوں گا یہاں سے جو سہگی مدان کلائی روڑ جو جاتی ہے اس روڑ کے اوپر کتنی کرٹیکل کنڈیشن ہے وہ روڑ اپنی ٹھیک نہیں کروا سکے انہوں نے اتنا لوٹ گسوٹ کی ہے کہ مینڈر کے لوگوں کا خون چوسا ہے دوسرا آپ کو میں ایک آوازیہ طور پر آج دن تک میرے پاڑی بھائی بھی گجر بھائی بھی واضح اٹھاتے رہے یہاں پر پاڑی بھائیوں کا پیسہ اور گجر بھائیوں کا پیسہ جو ہے شیر مارکیٹ سے لوٹا گیا ہے اور ان لوگوں کی وجہ سے لوٹا گیا ہے اس میں مین جو مین جو پلاننگ تھی وہ ڈی آئی جی مقصود صاحب کی تھی اور جاہوید احمد رانا کی تھی اور اس کے جو سالہ ہیں جو نظیر چودری صاحب ان کی تھی اور انہوں نے ہمارے گریم اکسین لوگوں کا سات سو کروڑ ساڑھے سات سو کروڑ روپیہ انہوں نے لوٹ گسوٹ کر کے ہمارے لوگوں کو پیچھے